اپنے کلو پرواز کے دوسرے دن مکھے منتری ویر بھدر سنگھ بنجار ویدھان سباکشیتر کے لوگوں کو کئی سوگاتیں دینے آئے ویر بھدر سنگھ نے کہا نئے اور پرانے لوگوں کو ساتھ مل کر ہی سرکاریں چلتی ہیں اور جو پردیش کے پرتی وفادار ہیں ایسے نیترتو سے سرکار بنتی ہیں انہوں نے کہا کہ انہیں ابھی بھی ہائی کمان چراؤ لڑنے کی بات کرتی ہے بنجارہ میں آئیو جیت جن سبا کو سمبودت کرتے ہوئے مکہ منتری ویر بھدر سنگھ نے کہا کہ پارٹی پراجاتانتریک ہونی چاہیے اور سمیں سمیں پر چناو ہونے چاہیے تاکہ اچھے لوگ سامنے آئیں انہوں نے کہا کہ وہ پانچ وار پردیش کے پردیش ادیکش رہ چکے ہیں پر آج کوئی بھی چناو پرکریہ سے پردیش ادیکش نہیں بن رہا ہے انہوں نے کہا کہ آج سب کچھ مکر جھانڈو بن کر رہ گئے ہیں ویر بھدر سنگھ نے کہا کہ پہلے کمیٹیاں بنتی تھی اور چناو ہوتے تھے لیکن اب وہ سٹیٹی نہیں رہی اور چناو کا نام ہی لوگ بھول چکے ہیں انہوں نے کہا کہ بھاجپا کہتی ہے کہ کانگریس ختم ہونے والی ہے لیکن دور بدلتے رہتے ہیں اور پارٹی کبھی ختم نہیں ہوتی انہوں نے کہا کہ پارٹی کو چلانے کی ان میں آج بھی کشمتا ہے انہوں نے کہا کہ بھاجپا سمجھتی ہے کہ سکول کالیج کھول کر میں نے مہا پاپ کیا ہے جبکی پردیش میں بھاجپا کی سوچ کیول اندھیرے میں رہی ہے اور لوگوں کو اندھیرہ ہی دکھایا ہے وہ سکی میں جو ہم نے تیزہ نام سکی ہوئے ہیں کچھ ایسے جو بن کے تیار ہو گئی ہے ان کا شیدہ نام سکی میں بن کے تیار ہو گئی ہے اور کچھ شیدہ نام سکی میں بن کے تیار ہو گئی ہے مگمہ ہمارا خاصیت یہ ہے کہ جو بھی ہم شیدہ نیاز کرتے ہیں اس کے لیے ماکور بھجٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے ایسے کہ فوکٹ میں شیدہ نیاز نہیں کرتے ہیں جب شیدہ نیاز کیا جاتا ہے اس سکیم کے لیے جو پیسہ درکار ہے وہ بھی اسی وقت سکشن کیا جاتا ہے پارٹی سطح میں آگئے اس میں کسی پرکار کا شکل ہی ہونا چاہیے بجورہ میں بنجار کانگریس دورہ آئیو جی جنصبہ کے دوران مکہ منتری ویر بدر سنگھ نے کہا کہ پردیش میں کالیج کھولنے سے لڑکیوں کی سب سے زیادہ فائدہ پہنچا ہے اور ان کی شرکشہ بڑی ہے وہ چاہتے ہیں کہ جلد کلو میں بھی ایک میڈیکل کالیج کھولا جائے جس سے کلو کشیتر کے لوگوں کا فائدہ ہوگا انہوں نے کہا کہ کانگریس سرکار کو کلو کے وقاس کی بھی چنتا ہے مکہ منتری نے کہا کہ جلد پراتھ مکتہ کے آدھار پر یہاں میڈیکل کالیج کھولا جائے گا انہوں نے کہا کہ وہ بھاجبہ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کون سے میڈیکل کالیج کھولے ہیں اور کہاں تقنیقی کالیج کھولا ہے جس کا لاپردیش کی جنتا کو ملا ہے دیو سنسکریت پر مکہ منتری ویر بدر سنگھ نے کہا کہ دیوتاؤں پر وشواس ہی ہماری طاقت ہے اور باہر رہتے ہوئے بھی ہمیں اس پراتھا کو مجبوط کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ترقی کے معاملے میں جمانے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے مکہ منتری نے کہا کہ سورگیہ منتری کرن سنگھ جو اپنے سمیں میں گھوشنائیں کر چکے ہیں وہ جلد پوری کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ آنے والا ویدھائق بھی نیک اور شریف اور اماندار ہونا چاہیے آج نوجوان کا جمانہ ہے اور ان کے نیترتو میں وکاس کی دھارہ بڑھنی چاہیے میں چھیک سے نمائنگی ہو اور نوجوان دوگوں کو بھی آگے دائے میں صرف بنجار یہ بات نہیں کرتا میں صرف پدیش کی بات کرتا ہوں اور پاٹھلی جو ہے پہلے تانترک ہونی چاہیے کیسے ہونی چاہیے کیسے ہونی چاہیے کناؤں کے ذریعے میں پانچ دفعہ ہی منتر پدیش کانلس کے مطلی کا اجھکش بنا ہوں چار دفعہ چناؤں کے ذریعے ایک دفعہ آخری میری جاملے سنٹر پر ملیسٹو تھا اور مجھے بھی دیا پیسیس کا پیزنڈ آکے چناؤں سے دو مینے پہلے سب میرے نمیریٹیز پیزن تھا آج موٹا ہوں گیا ہے آج سارے نمیریٹیز ہیں کوئی جائے ٹھوکے ہائے نہیں گئے خودی مجھے جنڈوں بن جائے ہو رہے ہیں میں ان کی کیابلز کی اوپر مجھے شک نہیں ہے مگر پیزن تھا چناؤں کی پھلاڈی سے ہی بلٹی ہے اس موقع پر مکہ منتری ویر بھدر سنگھ نے سینج میں سو میگا وارٹ کی سینج جل ویدھوت پریوجنہ کا لوکارپنڈ کیا اس کے علاوہ مکہ منتری نے بجور اور سینج میں درجن ویوجنہوں کا شیلہ نیاس اور ادھاٹن کیا صبح کے سمیں مکہ منتری ویر بھدر سنگھ نے بجور میں ہارڈ پیجل اپورتی یوجنہ کی آدھار شیلہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ٹکرا بھورا نالا میں اپر فلات نالا تک بننے والی سڑک اور روحانڈ گھرات نرول سڑک تتھا گڑسہ دیارہ ہنگدھار سڑک کا بھومی پوجن کیا ہنگدھار سڑک